ہو گئی ہے نہیں اور تمہیں کوئی ہجاب نہیں آیا کہ رحمت اللہ عالمین حضور اللہ تعالیٰ کی محمد اتنی عظیم اصلی پر اتنا موڑ ڈال دیا خود ملک الموت جو موت کا پرشتہ ہے اس کو نہیں بتایا گیا خارب جس نے روح قبل کری اس کو نہیں بتایا گیا تو مساپک کا عقیدہ کا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے ہاں آئے اور اس پر ایک گواہ حضرت جبریل آئے حضور کے پاس تو آگر پوچھا حضور مدد ساہ قیامت پر قیام آئے گی آپ نے فرمایا مد مسئول آنا بے عالمینے سائے دے کہ یہ جس سے بھی پوچھا کہے یہ مطرح جس سے بھی پوچھا دے کم آئے گی یہ ایسا موضوع ہے کہ سائل اور مسئول برابطہ ہے اور سمال ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والا نہ جانے اور جواب دینے والا جانے کون جواب دے مسائل میں سائل جانے اور مسئول جانے سوال کرنے والا جانے نہ جانے جواب دینے والا جانے لیکن یہ ایسا بس رہا ہے کہ مد مسئول و انہا بے عالم عالمینے سائے دے کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جائے پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دونوں ایک جد ارم میں ہاں ہیں یہ نہیں کہ وہ جانتا ہو جس سے بھی پوچھا جائے وہ پوچھنے والے جانے انہا بے عالمینے سائے تو جبریل نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا تو کہتا ہے جی پھر جبریل کو خواست ہی نا کہ پتہ کرے کب آئے گی خواست ہا ہے تو معلوم آئے کہ چیز بری نہیں اچھی ہے تیرے برائدوں پر پڑھنے اچھی ہے کہ جبریل نے جو پوچھ کہ اس لیے جو پوچھا جبریل نے کہ قیامت کب آئے گی تو اس لیے پوچھا تھا کہ لوگوں کو پتہ چاہ جائے صحابہ کو پتہ چاہ جائے کہ اس کا عرض کسی کے پاس ہوئی حضور نے ایمان کے جواب میں فرمایا اسلام کے جواب میں فرمایا اور بڑی ہدایات فرمائی لیکن جب کیا ہوئی بہتا ہے کہ مل مصول آنا بیارہ میں سائے کہ میں پوچھیں والے سے زیادہ نہیں جانتا سیلی بات تھی اب اس کا ترجمہ پر دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں نہ 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 اس کا مصول دو ہی جانتے ہیں دو ہی نہیں سمجھے کہ اس کا مصول دو ہوں جانتے ہیں تو پہلا جو جواب تھا کہ ایمان کیا ہے کیا جبریلی جانتا تھا دورا سوال تھا اسلام کیا ہے کیا وہ جبریلی جانتا تھا یہ یہ کیسی جو جبریلی کو کہا کہ مل مصول آنا بیارہ میں سائے اور محدد سنگھ کہتے ہیں کہ یا امو کلہ سائے نے کہ یہ جو حضور نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جائے وہ پوچھیں والے زیادہ نہیں جانتا حضور نے اس کو اس طرح بیان کیا یا امو کلہ سائے نے کہ ہر سائل کو یہ شامل ہے یعنی قیامت تک جتنی ان چانوں سے پوچھا جائے کہ قیامت کا وہ آئے گی تو ہر مرحلے پر سائل اور مصول بلکل یہ کیسے ہو تردور نے یہ کہا یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا جس سے بھی پوچھا جائے وہ نہیں جانتا ہر سائل اور مصول یہاں پر آتا تو مولا رکھائی رحمہ اللہ نے مولا رکھائی رحمہ اللہ نے یہی بات پر بات ختم رکھتا ہے کہ ایک انسان کی موت کب آئے گی جب یہ اللہ نے اپنے حکمت کے پردوں میں اس بات کو رکھا حکمت کے پردوں میں پہلے نہیں بتایا تو پوری دنیا کی موت کب ہے یہ تو بدرجہ اعوضہ اس درجے میں ہے کہ اس کو کوئی نہ جانے اللہ پہلے ہی اس وقت کو ظاہر کریں گے اور بندوں کو کہا گیا کہ اس کے درپہ نہ ہونا جو اس کے درپہ ہوگا اسے پوچھو تیاری کسی کرنی تو نہیں ایک موت ہے فرد کی فرد کی اور ایک موت ہے جہان کی جو جہان کی موت ہے اس کو کہتے ہیں کیا بات اور اس کا خلاصہ میں انہی رسم دیان کیا کرتا ہوں کہ ہر ایک پہ کھنا کی تلواز لٹک رہی ہے لٹک رہی ہے کیا معنی لٹک رہی ہے اس کا معنی یہ کہ گھر نہیں رہی لٹک ہی رہی ہے لیکن جب تک لٹک رہی ہے ہر ایک پتہ نہیں کب گھر پڑے پتہ نہیں کب گھر پڑے الہر کسی کو بتایا نہیں پتہ گھر جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کب گھر پڑے تو اس وقت تک انسان کو اللہ تعالیٰ کے لفتے خبر لی جاتی ہے کہ توبہ کا دورادہ کھلا ہے توبہ کا دورادہ کھلا ہے اور جس دن وہ گرے گی توبہ کے دورادہ بند کرتا ہے جب تک توبہ کا دورادہ کھلا ہے آہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آثر کرنے کے لیے دس سوال دخgesetzt کر married توبہ کا دورادہ کھلا ہے جب وہ گر پڑی تو پھر نہیں وہ توبہ کا دورادہ کھلا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہ ہاں توبہ کا تعالیٰ پھر ہے جب تک وہ تعالیٰ کرتی رہی توبہ کرلو توبہ کرلو توبہ کرلو اس وقت کو غنیم میں جانو ممکن ہے پھر یہ وقت ملے یا نہ ملے کوت توبہ کا تعالیٰ پھر ہے اور آرے کے لئے صرف نیکوں کے لئے نہیں گناہگار کے لئے ہر ایک کے آگے اللہ تعالیٰ کی مہربانی جسا کسی کہا جاؤں رہا تو مہمان کو کھرارے پر آنے کے لئے کوئی پیش کرتے ہیں نا پیچھائے پیلو جان تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا پیالہ اور اللہ کی مہربانی کا جان ہر ایک کو ملتا ہے پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جانو اس کا پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جانو اس کا کسی کو تشن رب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا دعائی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے سب جھوٹے سچا ایک نام اس کا ہر ایک جھوکا ہوا کا آکے دیتا ہے اتیام اس کا میری گستادگی بھی میری حق میں اس کی ارامتی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دارمانے تھام اس کا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جللہ شان ہو یہ فکر عطا فرمائے کہ انسان اپنے آپ سے باہر نہ ہو انسان اپنی زندگی میں کبھی ایسا دم نہ مارے کہ بس میں ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ہاں چیزیں تو بہت ہیں لیکن جو آج ہی ہے وہ سب سے پسند ہے اللہ کو سب سے پسند ہے کیا ہے پسند ہے آج ہی اللہ تعالیٰ اپنے حضور میں آج اس بندر کے طور پر زندہ رہنے کی طور پر اور جب جگیں تو اسی آج ہی کے جذبہ کے ساتھ جگیں اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمائے اور سب کو اس بات کی توفیق تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور جو غلطی کی اس کی طرف سے ہم توبہ کریں اور ہر وقت اس سے تیار رہیں کہ جب وہ تروار لٹکے پھر دل میں حسرت نہ ہو کہ اس میں کون کون پھٹکے اور کون کون پھٹکے وما علیہ ببلاہ